بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ مور اور سام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا عزیز سامین مور جتنا دنیا میں خوبصورت ہے جنت میں کہیں زیادہ خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی پہ سبی پرندے فدا تھے لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس پہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد دونوں کو جنت میں بھیج دیا جب وہ دونوں جنت میں رہتے تو پرسکون زندگی گزار رہے تھے بہت ہی لزیز پھل اور میوے کھایا کرتے تھے لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا جکا تھا اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی شیطان یہ چاہتا تھا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو بھی جنت سے نکالا جائے جب شیطان کو اس بات کا پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کو سب میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں تو شیطان دل میں بدلے کی آگ لے کر جنت کے دروازے کے پاس بیٹھا رہا شیطان جنت کے دروازے کے پاس تین سو سال تک بیٹھا رہا تاکہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا شیطان نے پوچھا اے خوبصورت پرندے تم کون ہو مور بولا میں مور ہوں اب تم اپنا تعرف کرواؤ شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک عالم کا روبیہ کا ایک فرشتہ ہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے سار شار دیکھوں شیطان کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ میں تمہیں ایسی تین باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں عبدی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے مور نے لالچ میں آ کر یہ کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں لیکن ہاں ایک سامپ میرا دوست ہے وہ شاید آپ کی مدد کر سکے مور سامپ کے پاس آیا اس کو ساری باتیں بتائی سامپ سن کر خوش ہو گیا اور شیطان کے پاس چلا آیا پھر شیطان کو اپنے موں میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اسی طرح شیطان اپنی چال میں کامجاب ہو گیا جنت کے نگے بانوں کو یہ بات معلوم تھی کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے محضرت سامین کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی رہیں اور اسی طرح کی زندگی گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات بہت غور سے سننے لگے شیطان نے کہا اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی اچھی اچھی نعمتیں ملیں گی حضرت آدم علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ کس سرا یہ ممکن ہے تو شیطان کہنے لگا اگر آپ دونوں یہ ایک گندم کا دانہ چکھ لیں تو آپ کو عبدی حیاء حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے یہ بات سنن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجعان پیدا ہوا لیکن پھر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا لیکن اما ہوا شیطان کی باتوں میں آگئی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی رازی کر لیا پھر ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا جیسے ہی گندم کا دانہ ان دونوں کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کو ان دونوں کو زمین پر اتارا جائے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے نزدیک نیچے زمین پر اتار دیا اور اما ہوا کو جدہ کی سرزمین پر نیچے اتارا گیا جن خوبصورت پیروں سے مور چل کر شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے واپس لے لئے سامپ جو اپنے موں میں شیطان کو چھپا کر لیا تھا اس کے موں کی خوشبوت چھین لی گئی اور موں میں زہر ڈال دیا گیا پھر مور کے ساتھ سامپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا عزیز سامین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ